اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اورن شارٹس اگر جہاز پہ پانی ختم ہو جائے فریش وارٹر جسے ہم نہاتے ہیں دھوتے ہیں گیلی میں جس سے کھانا پکتا ہے جس سے ہمارے کپڑے دھولتے ہیں اگر وہ ختم ہو جائے تو ہم کیا کرے گے اگر ہم بات کریں اس سارے کے سارے پانی کی جو کہ ہمارے پیچھے موجود ہے یہ وسیع و عریض سمندر پانی تو اس میں بے تہاشا ہے لیکن اس کو ہم ان کاموں کے لئے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ بیسکلی جو سی وارٹر ہوتا ہے یعنی کہ سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ سالٹی ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے کیونکہ اس میں فلورائیڈز ہوتے ہیں کلورائیڈز ہوتے ہیں اس میں بہت سارے ایسے نمکیات شامل ہوتے ہیں جو کہ انسان کی صحت کے لئے خطرناک ہوتے ہیں ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے سی وارٹر کی دنسٹی ہوتی ہے 1.025 اور فرنش وارٹر کی دنسٹی ہوتی ہے 1.000 اور پلس اس میں سے ہم یہ فلورائیڈز کلورائیڈز یا نمکیات سب کے سب نکال دیتے ہیں اور ہم صرف وہ منرل شامل کرتے ہیں جو کہ انسان کی صحت کے لئے ضروری ہوتے ہیں اگر آپ نے میری پرانی ویڈیوز دیکھی ہوں اور خاص طور پر وہ والی ویڈیو دیکھی ہو جس میں میں نے اسی زکر کیا ہے کہ ہم جہاز کے اوپر فریش وارٹر پروڈیوز کیسے کرتے ہیں ہم جہاز کے اوپر صاف پانی پیدا کس طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کو یہ بہت بھی علم ہوگا کہ ہر جہاز کے اوپر ایک چیز موجود ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے فریش وارٹر جنریٹر اس کے بارے میں میں اس ویڈیو میں تو تفصیل سے بات نہیں کروں گا لیکن اس ویڈیو میں بات تفصیل سے کی گئی ہے اور وہ ویڈیو میں اس ویڈیو کے آخر میں لنک کر دوں گا تو فریش وارٹر جنریٹر بیسیکلی کرتا کیا ہے کہ ایک بنیادی سے پرنسپل کے اوپر ایک بنیادی سے اس کا اصول ہوتا ہے کہ اس نے پانی کو اوپر ایٹ کرنا ہے نمکیاد نیچے رہ جائیں گے پانی بھاب بن کے اڑ جائے گا وہ دوبارہ ری کنڈنسیٹ ہوگا اور کنڈنسیٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس فریش وارٹر موجود ہوگا اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ چیز یقینی بنانے کے بعد کہ وہ پانی پینے کے قابل ہے ہم اس کو ڈرنکنگ وارٹر کے طور پر یوز کرتے ہیں اور جس میں تھوڑے سے فلورائٹس کلورائٹس زیادہ ہوتے ہیں اس کو ہم واشنگ وارٹر کے لیے اور ان باقی تمام کاموں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ فریش وارٹر جنریٹر خراب ہو جائے آپ کا وائج لمبا ہو اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے جہاز تو بڑے لمبے عرصے تک چلتے رہتے ہیں اور بعض اوقات تو وائجز اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ تیس تیس چیلیس چیلیس دن سمندر میں ہوتے ہیں خراب ہو جائے تو کیا کریں گے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہر جہاز کے اوپر پانی کے خاص سٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے اگر میں اپنے اس موجودہ جہاز کی بات کروں تو ہم تقریباً ساڑھے چارسو ٹن کے قریب پانی اپنے پاس سٹور کر سکتے ہیں اور ساڑھے چارسو ٹن ٹھیک تھاک پانی ہوتا ہے چار ہزار پانچ سو میٹر کیوب بلیٹر میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے تو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کنورجن فیکٹر ہی آ دے تو لیکن بہرحال یہ پانی ٹھیک تھاک ہوتا ہے لیکن ایٹ دہ سیم ٹائم جب آپ کا جہاز چل رہا ہے تو جہاز کے اوپر اس پانی کی تازہ پانی کی کنزمشن بھی ٹھیک تھاک ہوتی ہے میں نے آپ کو اپنی کئی ویڈیوز میں حبتا ہے کہ ہمارے پاس ایک باولر ہوتا ہے جو کہ سٹیم پیدا کر رہا ہوتا ہے اور سٹیم جو ہے وہ جہاز کے اوپر بہت ساری چیزوں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے وہ پانی کنزم کرتا ہے انجنوں کے اندر کئی جگہ پر پانی کی کنزمشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد جہاز کے اوپر تکیبن پچیس سے چھبیس افراد ہیں اگر زیادہ کر لیں تو تیس باتیس کے قریب بھی ہوتے ہیں وہ نہاتے ہیں دھوتے ہیں پانی وہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے آپ اپنا ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں پانی وہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے گیلی کے اندر برتن دھونے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے ڈرنکنگ وارٹر پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈرنکنگ وارٹر جہاں اس کو ہم کھانا بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو پانی کی کنزمشن دن میں ایک دن کے اندر تکیبن دس ٹن کے آس پاس تو ہو ہی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ساڑھے چار سو ٹن پانی جو ہے وہ پینتالیس دن میں ختم ہونا چاہیے لیکن اب اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے اور وہ ایک چیز اور یہ ہوتی ہے کہ اب نئے جہازوں کے اوپر یوزولی ایک ہائپر میسٹ سسٹم لگا ہوتا ہے ہائپر میسٹ سسٹم کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کے انجنوں میں کہیں پہ آگ لگ جائے تو وہ آپ کے فریش وارٹر ٹینک سے پانی لے گا اس کو میسٹ میں کنورٹ کرے گا اور اس آگ کو آٹومیٹیکلی بھجائے گا آپ مینولی چلانا چاہیں تو آپ اس کو مینولی بھی چلا سکتے ہیں اس سسٹم کو صحیح طور پر کام کرنے کے لیے تقریباً ساٹھ سے اسی ٹن پانی درکار ہوتا ہے یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے جہاز سے جہاز کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساڑھے چار سو ٹن پانی میں سے تقریباً اسی ٹن ہم نے رکھنا ہے اس ٹینک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اس کو نہیں نکالتے ہیں کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی امرجنسی ہو آگ لگ جائے تو ہمارا ہائپر میس سسٹم خود بخود آٹومیٹک خودکار طریقے سے چلے باقی آپ کے پاس رہ گیا تین سو ستر ٹن کے آس پاس تو تین سو ستر ٹن پانی کوئی رہاں کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اگر آپ کا فریش وارٹ جنریٹر نہ چل رہا ہو تو وہ ختم ہو جائے اور ایسا ہوتا بھی ہے ایسے میں ایک جیسے کام آتی ہے وہ تو آپ کو ایکزیکلی اس وقت اسی ویڈیو میں نظر آ رہی ہے اور آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے اور وہ ہیں بادل بے تہاشا بادل اور آپ کو ڈیک بھی گیلہ نظر آ رہا ہوگا بارش ہمارے لئے ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے بارش میں ہم ڈرنکنگ وارٹر تو آبیسلی پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ بارش کا پانی آپ پینے کے لئے استعمال نہیں کر سکتے بارش کا پانی آپ اپنے باولر میں بھی استعمال نہیں کر سکتے آف کورس آپ کو کلورائیڈز وغیرہ ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں اگر وہ within the range ہو تو ہم شاید اس کو کر بھی لیں لیکن یہ بارش ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم بہت سارا پانی جہاز کے اوپر اکھٹا کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا جہاز تقریبا almost 300 میٹر کے آس پاس لمبا ہوتا ہے 50 میٹر کے آس پاس چوڑا ہوتا ہے جب اتنے بڑے ایریا کے اوپر بارش ہوتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے پر یہ بہت زیادہ کام آتا ہے ہمارے پاس پمپس ہوتے ہیں ہم چلا کے اور بارش کا وہ پانی اپنے فریش فورٹر ٹینک کے اندر ڈال سکتے ہیں God forbid اگر بہت ہی بدلہ کوئی سیریس کیسے بار پرابلم کیوں نہ ہو گیا ہو اگر آپ کے جہاز کے اوپر آدھا پونہ گھنٹہ بارش ہو جائے نا ٹھیک ٹھاک قسم کی جیسے کہ آج بارش ہوئی ہے اگر اس طرح کی بارش ہو جائے تو آپ آدھے پونے گھنٹے کے اندر اپنے ٹینکوں کو بھر سکتے ہیں اتنا دادا پانی ہمارے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاز جو ہیں وہ پندرہ پندرہ بیس پیس دن ان کو بارش نہیں ملتی In that case obviously it's a little hard لیکن ہمیں بہرحال کہیں کہ بارش مل ضرور جاتی ہے بارش کا پانی بڑا زودس ہوتا ہے اور بڑا اچھا کام آتا ہے آپ کے بہت سارے کام اس سے سمر جاتے ہیں لیکن بہرحال یہ تو بات ہو گئی امرجنسی کی نا کہ آپ کو اشہ ضرورت تھی آپ نے بارش آئی اللہمیان آپ کو پانی دیا آپ نے فورا نکٹھا کی آپ نے ٹینک میں ڈال دیا لیکن اس کے علاوہ ہمارا جو بیسیکلی پریفربل طریقہ ہوتا ہے جس طریقے سے ہم پریفر کرتے ہیں پانی لینا وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پورٹ سے پانی خرید لیتے ہیں دنیا میں بہت ساری پورٹ ایسی ہیں جو کہ جہازوں کو فریش وارٹر مفت میں فراہم کرتی ہیں تاکہ ان کا پورا وائج آرام سے گزر جائے لیکن دنیا میں ایسی پورٹس بھی ہیں جہاں کے اوپر فریش وارٹر کی فسیلیٹی یا تو ہوتی نہیں ہے اور یا پھر پیڈ ہوتی ہے آپ کو پانی کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں تو پھر ایسے کیس میں اگر فری ہے تو پھر تو ویسی آپ کی چاندی ہو گئی آپ حوز لگائیں اپنے سارے کے سارے ٹینکس کو بھر لیں اور وائج میں کہیں پہ بارش ہو جاتا اب اس کا پانی کٹھا کر لیں لیکن اگر یہ سب نہ ہو تو پھر جہاز پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جہاز کے اوپر پیڈ پانی آتا ہے اور ہم وہ پیڈ پانی ہیں جس کے لیے ہم نے پیسے ادا کیا ہمیں وہ پانی ہم لے کے اور پھر وہ جہاز پہ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جو سیچویشن میں نے آپ سے بات کی ہے کہ آپ کا فریش وارٹ جنریٹر خراب ہو گیا پانی نہیں ہے یہ عام طور پر اچھی ریپیوٹیڈ کمپنیز میں ہوتا بہت کم ہے ہمارے پاس فریش وارٹ جنریٹر کے آلریڈی سپیرز جہاز کے اوپر موجود ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کیس اگر وہ خراب ہو جائے تو ہم اس کو صحیح کرنے کے قابل ہوتے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا سپیر ہو جو کہ ہمیں فوری طور پر ہمارے پاس اویلیبل نہ ہو جو کہ جہاز کے اوپر موجود نہ ہو تو اچھی کمپنیز پھر کیا کرتی ہیں کہ وہ فوراں آپ کی نیکسٹ پورٹ کے اوپر وہ سپیر ارینج کر کے رکھتی ہیں کیونکہ جہاز دو چیزوں کے بغیر نہیں چل سکتے تین چیزوں کے بغیر بلکہ بسکلی جہاز ہی چل سکتے ایک کھانا ٹاپ پریوریٹی کھانا آپ کو ہمیشہ اچھا ملنا چاہیے نمبر دو پانی پانی اوف کورس آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ضرورت آپ کو ملنا ہی ملنا چاہیے اور نمبر تین ائر کنڈیشنر کمپنیز اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی آپ کو وقت کے اوپر سپیرز بھویا کرتی ہیں اور وقت کے اوپر سپیرز جب آپ کو مل جاتے ہیں تو پھر آپ کے لئے بیسیکلی سارے کے سارے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ اتنا مشکل رہتا نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کچھ نہ کچھ نئی چیز سیکھنے کو دیکھنے کو جاننے کو تو ملی ہی ہوگی مین ٹائم اگر آپ میری فریش وارٹر والی ویڈیو دیکھنا چاہیں کہ ہم جہاز کے اوپر فریش وارٹر پیدا کیسے کرتے ہیں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ جہاز کے اوپر جب آسمانی بجلی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھر سارا خیال رکھے گا دعوان میں یاد رکھے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me zahir nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ